ابو پلیز میری بات کا یقین کرے ابو میں نے کچھ غلط نہیں کیا میں نے خلط نہیں کیا ظلم کیا ہے ہم پر زویا ہی بجا ہے ازمیر کی موت کی کویا ازمیر کی بیوی ہے وہ سے چدید محبت کرتا تھا اور خلا کے کام ساتھ بھی زویا ہی نے بھیج رائے تھے یہ بات کیوں بھول رہے ہیں آپ چاہتی یہ بچہ ازمیر کا ہی ہے پلیز ان کو یقین دلا دیں چاہتی میں جھوڑنے ہی بول رہے ہوں آپ ایک بار اس کی بات تو سن لیجے نعمت چاہتی اگر آپ کو یقین نہیں آرہا تو آپ میرا DNA تیسٹ کروا لے بس بہت ہو گیا تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے زویا نعمت بھائی نے تو ساف انکار کر دیا ہے لیکن میرا بھائی تمہیں اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہے میری شادی ہو چکی ہے تمہارا شوہر اب اس دنیا میں نہیں ہے زویا اور ہم سارے زندگی تو تمہیں گھر میں بٹھا کر نہیں رکھ سکتے اس لیے میں تمہیں صرف یہی بتانے آئی ہوں کہ اب تمہاری زندگی کا فیصلہ ہم کریں گے تم نے بہت منوانی کر لی اپنی شمس تمہیں اپنانی کے لیے تیار ہے لیکن بچے کے بغیر بچہ اس دنیا میں نہ آئے یہی تمہارے لیے بہتر ہے امی صرف یہی اس مسئلے کا حل ہے سنجھیاں سنجھیاں دل دیا گلیاں سنجھیاں میریاں پاہاں آجاں تیریاں غشبوں آناں لپتیاں میریاں ساں تیرے بنا ہے کہ میں کرا دور تا سکر امی میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو بھی اپنے ساتھ صحابہ لے چلتا تمیز ماں کو کام کے لیے لے کر جائے گا ارے کام کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں امی پھر؟ میں تو آپ کے پوتے پوتیوں کے لیے کہہ رہا تھا کیا مطلب؟ ارے بھائی آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ بہو بیزی ہوا کرے گی اب وہ ڈاکٹر ہے میں بھی اپنی جوپ پر بیزی ہوں گا میرے بچے کون پا لے گا؟ میں بے شرم ہے اس میں بے شرمی کی کیا بات ہے؟ کیا تم میرے بچوں کے لیے اتنا سا نہیں کر سکتی ہیں ماں؟ میں نے کہا میرے ہاتھ سے کیا ہے نعمہ چاچی آپ کو تو میری بات پہ یقین ہے نا آپ کو پتہ ہے نا میں جوپ نہیں بول سکتی چاچی یہ بچے اس میر کا ہی ہے پلیز ان کو یقین دلا دیں چاچی میں جوٹ نہیں بول رہی ہوں آپ کو پتہ ہے نا میں پتہ ہے نا میں پتہ ہے نا میں پتہ ہے سویا کی وجہ سے میرا سر چھوٹی ہے میں لوگوں سے نظریں نہیں منابتا خاندان محلے کی عورتی گھر آ کر باتیں سنا کر چلی جاتی ہیں میرا تو دل چاہتا ہے کہ سب ہی بھٹے اور میں اس میں سمجھا ہوں سندگی میں پہلی با ہوں آج مجھے اپنے فیصلے پر پشتا ہوا ہوتا ہے کاش ہم نے سویا کو دوسرے شہر پڑھنے کیلئے نہ بھیجا ہوتا ٹھیک کہہ رہے ہیں رحمت ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہیں لیکن لیکن اب ہم یہ غلطی صدار سکتے ہیں یہ سب اتنا آسان بھی ہے ہاں سندگی مجھے نہیں لگتا کہ زیاد سنفی کے بیٹے سے شہزی پر راضی ہوں اسے راضی ہونا پڑے گا ورنہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو زہر دے دوں گی لیکن اس کے بچے کو اس دنیا میں نہیں آنے دوں گی تو میرے بچے کو کچھ ہونے نہیں ڈوکی وہ تمہارے پاس میری آخری نے شہدیا ہے اب اب سویا اپنے کمرے میں نہیں ہے ارے کمرے میں نہیں ہے تو باتروم میں ہوگی میں نے سب دیکھ لیا ہے نہ وہ کمرے میں ہے نہ ہی باتروم میں ہم اب ہم اب اس کی اس کی ہماری میں کپڑے بھی نہیں ہے چل سویا سویا یہ کیا حالت بنا لیے تمہیں تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے تمہیں پتہ ہمارے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا کیا ہوا چاہتا نہیں تم کچھ نہیں جانتے ہمارے بچے کو یہاں کو accept کرنے کو تیار ہی نہیں ہے میں سب سے لڑڑ کے تھک گئی ازمین نہیں سویا میری زویا اتنی کمزور نہیں ہے کوئی میری بات مانے کو تیار نہیں ہے سب کو لگتا ہے سب کو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ میرا کوئی گناہ ہے سویا کوئی کچھ بھی کہتا ہے جان ہمارے سچ کا گواہ اللہ ہے ہے نا سویا اسے وعدہ کرو تم میرے بچے کو کچھ ہونے نہیں روکی وہ تمہارے پاس میری آخری نے شاہدیا ہے وہ تمہارے پاس میری آخری نے شاہدیا ہے کیا تو مجھے کو دینے کے بعد اس کو بھی خود ہوگی نہیں ایسا کبھی کچھ نہیں کروں گی سپ자는 اس میں 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 ماتن اس میں اس میں اس میں جانے پیار میرا میں کرا امتدار تیرا تو دل تو یوں جان میری میں تل سن جنیا آمان کی موسیقی 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 میں جانتی ہوں تو میرا شکریہ آدھا کرنا چاہتے لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں بھئی میں تو ہوئی ایسی مجھ سے کسی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی کیوں اممہ بھی ہاں جی مجھ سے بہتر تجھے کون جانتا ہے دیکھو برے وقت میں اپنے ہی کام آتے یاد کرو کیسے ہمیں دھدکارہ تھا میں نے تمہاری منتیں کی تھی اس رشتے کے لئے لیکن بھئی اس وقت تو تمہارے گردن کا سریعہ پہ گلی نہیں رہا تھا لیکن آج دیکھو اس برے وقت میں میں ہی کھڑی ہوں تمہارے ساتھ شہناز تمہارے یہ احسان میں زندگی پھر نہیں بھولوں گی نہ تو بھولنا چاہیے بھی نہیں چوٹی موٹی بات تھوڑی ہے آنکھوں دیکھی مکھی نگل رہی ہوں میں اور کوئی بس بس شہناز بس کر کہ آج سارے تیر آج ہی چڑھا دے گی کچھ بات کے لئے بھی رکھ لے تو اممہ میں نے کون سی غلط بات کہہ دی ہے لیکن ایک بات ہے حاجرہ اس رشتے کے لئے میں رازی ضرور ہوں لیکن اس بچے کا جلد سے جلد انتظام کرو بٹا فٹ حاجرہ جنر زویا کو بلا کے لاؤں جنر زویا کے سامنے یہ باتیں نا کرنا کیا کہہ دی ہے زویا؟ کہاں ہے؟ امم 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 زویا اپنے کمرے میں نہیں ہے اے کمرے میں نہیں ہے تو بات روم میں ہو بھی میں 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 نے سب دیکھ لیا ہے نہ وہ کمرے میں ہے نہ ہی بات روم میں ہم اب امم اس کی اس کی علماری میں کپڑے بھی نہیں ہیں چلو موسیقی 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 زویا کے پاس ہمارے عزمی کی آخرے نشانی ہیں یہ بات تمہارے بجی کو میں کیسے سمجھاؤں بٹا؟ بات ان کی بھی ٹھیک ہے پچی ہم بسمیر کا بچہ اس کا ہے یا نہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں بتا موسیقی موسیقی ہو سکتا ہے زویا چھوپ نہیں موسیقی اس کی آنکھیں تو اس کی دل کی آئینہ دار ہوتی ہیں بیٹا اور میں اس کی ہر درد خوشی بھوم سب کچھ نظر آ جاتا ہے میں نے زویا کی آنکھوں میں دیکھا ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہی سچے لوگ ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں یوں بھاگتے نہیں زویا آدھی رات کو گھر سے بھاگ گئی کیا کہہ رہی ہوں نائلا میں سچ کہہ رہی ہوں ماں جی میں نے خود اپنے کانوں سے سنایا اگر وہ اتنی سچی تھی تو گھر سے بھاگتی کی میں بھاگتی نہیں تو اور کیا کرتی میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا میں اس بچے کو نہیں مار سکتی ہے رہا یہ میرے پاس اس میر کی آخری نرشانی ہے میں اسے کیسے خود سے علا کر دوں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا انکل آنٹی تمہارے کیوں آنگیست ہو گئے تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا جن ماباپ کے دل میں اولاد کی محبت سے زیادہ سوسائیٹی کا خوف ہونا وہ انہیں بچوں کا کبھی ساتھ نہیں دیتے میں تن سمجھ میں آکی نہ تیرے بچوں آجا تو مان نہ مان میرا دل کہتا ہے کہ وہ اب تک کراچی پہنچ گئی ہوگی میرا ہمتہ نہیں کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہو نکالو موبائل اور پوٹھے وہاں ہوسٹر سے تم دیکھنا وہ وہی سے برامت ہوگی سمیر کو تو قسمت نے ہم سے چھیل لیا لیکن اس کے ہونے والے بچے کو آپ نے ہم سے دور کر دیا نہیں ہے وہ اس کا بچہ اور پہئی یہ ہر کس پرداشت نہیں کر سکتا کہ کسی غیر کے لیے رو کر اس گھر میں نحصت پھیلائی جائے گی کتنی نفرت کرتے آپ زویا سے میں تو بھارا اس کی شکل لکھ دیکھنا چاہتا امہ بھی گمپلیوں میں کوئی خاص مزہ ہے نہیں سکھی ہوئی نہیں کچھی کچھی سی ہیں رحمت 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 زویا کا کچھ پتہ چلا سب جگہ دیکھا ہے ان میں زویا کا کہیں پتہ نہیں چلا اس کا فون بھی بند آ رہا ہے کہاں جا سکتی ہے وہ آجرا اب کوئی واپس ہم نے ہاسٹل تو نہیں چلی گئی ہوسٹل ہاں اب کان جا سکتی ہے لیکن شہناز وہ کراچی کیسے جا سکتی ہے کہ کیوں نہیں جا سکتی پہلی دفعہ شہناز نے کوئی اکل کی بات کی ہے آجرا تو مان نہ مان میرا دل کہتا ہے کہ وہ اب تک کراچی پہنچ گئی ہوگی ہوسٹل 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 زویا تمہارے گھر سے کال آئیے ہوسٹل 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 یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا اب اب کیا کروں تم ٹینشن مطلب میں رکھتی ارم پلیز ان کو یہ پتا نہیں چلے کہ میں یہاں پر ہوں پلیز جانس آپ نہ کیا مل سال مل سال پیرم ہوسٹل ہوسٹل نئے انکل یہاں تو نہیں آئی کیا ہوں انکل وہ بیٹا وہ گھر سے ناراض ہو کر کہیں چلی گئی اوہ نو یہ تو بہت بری خبار ہے دیکھو بیٹا اگر وہ وہاں آئے یا تم سے رابطہ کرے ہمیں فور اطلاع کر دینا ہے جی انکل ضرور شپیہ بیٹا میں ہی پہچی نہ نہیں کیا بات ایرام سب ٹھیک ہے زی جی imientos athy 那个 ن جو چلا گیا کب تک اس کے لئے آنسو بہاتی راؤ گی قسمت کو یہی محسوس تھا سمیر کو تو قسمت نے ہم سے چھیل لیا لیکن اس کے ہونے والے بچے کو آپ نے ہم سے دور کر دیا لئیے وہ اس کا بچہ اور بھئی یہ ہر کس پر داشت نہیں کر سکتا کہ کسی غیر کے لئے رو کر اس گھر میں نحسط پھیلائی جائے کتنی نفرت کرتے ہیں آپ زویا سے میں تو بھارہ اس کی شکل لکھ دیکھنا چاہتا بیرا کر پس چلے نا تو میں اس چھت تلے اسے ایک منٹ پہ رہنے دی اس کی ذکرت نہیں پڑے گی اب تو آپ زندگی پر اس کی شکل نہیں دیکھیں گے زویا گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے اور اپنے ساتھ اپنے ساتھ ہمارے اسمیر کی آخری نیشانی کو بھی لے گئی ہے آج کو ہمارے اسمیر زدہ ہوتا تو وہ اس طرح سے دربدر نہ ہوتی میرے پچھوڑی میرے پچھوڑی میرے پچھوڑی کیا ہوا اپنی رائٹنگ تو دیکھیں انجینیر صاحب اسکوز می انجینیر کی رائٹنگ نا ڈاکٹر سے بہت بہتر ہوتی ہے بھائی کہ میں ریڈ روزی مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے ریڈ روزی سے کمرے میں ایک انوامنٹ کریٹر ہوتا ہے مجھے سے بھائٹ ہی پسند ہے آج تک راپ تک میری مرزی سے گزار کرتا پھر کبھی میں تمہیں بھائٹ روزز والا کمرہ بدا کر دے یہ پھر کبھی کیا ہوتا ہے یہ میری پہلی اور آخری شادی ازمیر زویا پلیز یار زد مت کرو میں کچھ نہیں جانتے اور نہیں میں کچھ سنوں مجھے اپنے کمرے میں صرف اور سے وائٹ فلاوور جائیں گے سنا تم نے مرنہ میں کمرے میں نہیں آؤں گی زویا یہ تو باتی زد مروائی کی مجھے کسی دی میں تمہیں جلدی مرنے نہیں دوں گی وائٹ فلاوور اوکے موسیقی بھابی کا ہے نہیں وہ نہیں آئی انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ آئیں گی اس کا دل نہیں کر رہا تھا چھوڑو اس کو تم بتا تمہاری طبیت تو ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہو نواز بھئی مجھے بھائی مت کا کرو نوازی ملائے کرو ای ٹی وی سارے رن ہمارے ای ٹی وی سارے رن ہمارے موسیقی موسیقی